اشیو کپ کے سوپر فور مرحلے میں روائیتی حریف پاکستان اور بھارت کا میچ بارش کے بائیس روک دیا گیا بھارت نے چوبیس آور میں دو وکٹ کے نقصان پر ایک سو سنتالیس رنز بنا لیے کپتان روہد شرمان چھپن اور شبمنگل آٹھاون رنز بنا کر آؤٹ شاداب خان اور شاہین آفریدی کی ایک ایک وکٹ بارش رکھنے پر بھارت اگر بیٹنگ نہیں کرتا تو پاکستان کو بیس آور میں ایک سو اکیاسی رنز کا حدف ملے گا بھارتی اوپنر شبمنگل کو دو چانس ملے نسیم شاہ کی گیند پر شبمنگل کا شاہین شاہ فریدی مشکل کیچ پکڑنے میں ناکام رہے چونتیس رنز پر ایک بار پھر نسیم شاہ کی گیند پر شبمنگل کا کیچ سلپ سے نکل گیا پاکستان نے روہد شرمان کا ریویو بھی لیا جو ضائع ہو گیا قومی کپتان بھارت کے خلاف جیت کے لیے پورازم ٹیم اچھا کھیل رہی ہے فوکس صرف میچ پر ہے بابر آزم کے گفتگو بھارتی ٹیم میں دو تبدیلیاں بمراہ اور کیل راہل کی واپسی پاکستان کو بڑا حدف دینے کی کوشش کریں گے بھارت کپتان روہد شرمان اور دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ پورجو شاہ کین کرکٹ نے پاک بھارت ٹاکڑے پر نظریں جمالیں کہتے ہیں بارش نہ ہوئی تو بابر ایلیون ہی جیتے گی موسیقی